اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ویڈیو بھارت کے ایک پولیس والے ہیں جن کی ویڈیو کے آج کل سوشل میڈیا پر بڑے چرچے ہیں ویسے تو بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ بھارت کی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جس میں کبھی انڈیا کا جھنڈا جو ہے اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے تو کوئی ہندو پندت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے تو کوئی لڑکی جو ہے وہ دین اسلام کا نام لے رہی ہے اسی طرح بھارت کے ایک پولیس والے ہندو ہیں جن کی ایک کوالی بڑی جن کے بڑے چرچے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ کوالی مشہور و معروف کوالی ہے پاکستان کا ہر جو پاکستانی ہے ہر بندہ جو ہے اس کوالی کو اس نے اپنی زندگی میں سنا ہوا ہے بردو جھولی میری یا محمد اس کوالی کے سوشل میڈیا کو پر بڑے چرچے ہیں اور کیا اس موجودہ حالات میں جب کرونا وائرس نے پنجے گارڈ رکھے ہیں بھارت میں اور اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ بھارت کے لیے دعائیں کر رہی ہے ہزاروں لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں ان حالات میں جب پاکستان نے ان کی مدد کا فیصلہ کیا ہے جب ایرنی فاؤڈیشن نے ان کو اپنی ایمبولینسز بھیجی ہیں اور ان کی مدد کا فیصلہ کیا ہے ان حالات میں کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان جو درینہ دشمنی جب سے یہ دونوں ملک بنے ہیں وہ چلی آ رہی تھی کیا اب اس کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے یہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں آس کی ویڈیو میں سب سے پہلے آپ اس بھارتی پالیس والے کی ویڈیو دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اب پاکستان اور بھارت کی دوستی ہونے جا رہی ہے میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا کھانی بند دردوں میں بھر ڈالے آنسوں سل دیئے میں دردوں کو دل میں جب طلب تو بنا دے نہ دل کی در سے تیرے نہ جائے سوالی دردوں دھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا کھانی خوجتے خوجتے تجھ کو دیکھا کیا سکھایا نبی ہو گیا ہوں جی ناظرین تو آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ایک بھارتی پالیس والا جا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے ان ویڈیوز کو دیکھ کر دونوں طرف کی جو قومیں ہیں دونوں طرف کے جو لوگ ہیں ان میں محبت جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے وہاں کے مسلمان جو ہیں وہاں کے ہندو جو ہیں یہاں کے مسلمان جو ہیں ان کے درمیان محبت بڑھتی جا رہی ہے اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ انسپائر کر رہی ہیں دونوں قوموں کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ بھارت میں اس وقت انتہائی کشیرہ صورتحال ہے ہر طرف موت کا راج ہے ان کو جنانے کے لیے ظاہر ہے ان کا مذہب ہے تو وہ ہر کوئی اپنے مذہب کے ساتھ اپنا جو مردہ ہوتا ہے اپنی جو لاش ہوتی ہے اس کو ڈیل کرتا ہے مسلمان جو ہیں وہ دفناتے ہیں اور ہندو جو ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق اس لاش کو جلاتے ہیں تو ناظرین وہاں پر لکڑیاں کم پڑ گئی ہیں اتنی لاشیں ہو چکی ہیں ایک قیامت کا منظر ہے تو اس قیامت کے منظر میں پاکستانی بھی جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں بھارت کی طرف سے بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں دعا کرنے کے لیے اپیل کی جا رہی ہیں مسلمانوں سے مسلمان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں وہ اس اساس معاملے میں وہ اس انسانیت کی خاطر وہ دعا کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں سعودی عرب سمیت جہاں جہاں مسلمان مقیم ہیں وہ بھارت کی مدد کر رہے ہیں بھارت کو آکسیجن کی انتہائی کمی ہے اس کو پروائیڈ کر رہے ہیں پاکستانی بھی اس میں بڑھ کر چہر کر جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں آج کے ویڈیو کا اس میں آپ کو یہ ویڈیو دکھانے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین دونوں ملکوں نے بہت دن دشمعی پار لی بہت سارا نقصان کر لیا ہزاروں لوگ اس دشمنی میں ان کے بھی مارے گئے اس درمیان دو جنگے بھی ہو چکی ہیں جس میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ دونوں طرف سے مارے گئے لیکن ultimately result جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے یہاں پر میں ایک بات کرتا چلوں کہ اب یہاں پر کچھ جو مذہبی ٹائپ کے لوگ ہوں گے وہ بات کریں گے کہ مسلمان اور کافیٹ کے درمیان جو ہے وہ دوستی نہیں ہو سکتی یہ قرآن کا فیصلہ ہے تو یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے میں اس کو پر ایگری کرتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ سچا ہے اور اس کا فیصلہ بھی سچا ہے لیکن آپ کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ جب دونوں جو کفار اور مسلمان ہیں جب بات دین اسلام کی آ جائے جب بات ہمارے دین کی آ جائے جب بات ہمارے مذہب کی آ جائے تو پھر پیچھے نہ آٹو تو پھر کفار سے دشمنی پالو پھر کفار کے ساتھ جنگ کرو لیکن ایسا قرآن نے ایسا اسلام نے بالکل بھی نہیں کہا کہ آپ اگر پر امن طریقے سے وہاں پر رہ رہے ہیں پھارتی ادھر پر امن طریقے سے رہ رہے ہیں ہم ادھر رہے ہیں تو بلا وجہ دشمنی کو طول دیا جائے دشمنی کو پالا جائے یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں پر کشمیروں کے حالات بھارتیوں کی وجہ سے بہت خراب ہیں تو میں ان کو بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہماری ویڈیوز وہ آج کل بھارت تک بھی پہنچ رہی ہیں تو ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور کشمیری جو ہیں ان کے ساتھ جو ظلم و استحصال وہ کر رہے ہیں ان کو اپنا حق دینا چاہیے ان کی جو استے چھینی جا رہی تھی ان کے ساتھ جو ظلم پچھلے ستر سالوں سے کیا جا رہا ہے اس ظلم کو بند کیا جائے شاید یہ اسی ظلم کا ہی نتیجہ ہے کہ آج بھارت استقسم کے حالات دیکھ رہا ہے دونوں طرف کی جو گورنمنٹ ہیں دونوں طرف کی جو عوام ہیں ان سے میری یہ اپیل ہے کہ اس کڑے وقت میں گسرے کا ساتھ دیں اور جو دشمنی ہم نے ستر سالوں سے پالی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار دا کریں تاکہ یہ دونوں مسائل ملک جو ہیں وہ اپنے مسائل پر توجہ دے سکیں دونوں ملکوں میں غربت ہے تعلیم کی کمی ہے صحت کے مسائل ہیں تو یہ دونوں ملک جو ہیں وہ اس وقت میں بجائے کہ اپنا سارا بجٹ جو ہے وہ اپنے ایٹمی اتھاروں کو پر اپنے اصلے کے اوپر خرچ کریں دونوں ملک جو ہیں وہ اپنے مسائل کے اوپر خرچ کریں یہاں پر غربت ہے یہاں پر مسائل کے امبار ہیں بھارت میں واش روم تک نہیں ہے امید کرتا ہوں آج کا بھی یہ لوگ آپ آج کا یہ وی لوگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ وی لوگ انڈیا تک بھی پہنچے اور ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کچھ ہوش کے ناخون لے اور ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں ان کے اوپر ظلم و استحال کا جو سلسلہ ہے وہ بند کیا جائے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا اور انڈ پہ میں یہ کہوں گا کہ ماس کا استعمال ضرور کریں انڈیا جیسے حالات پاکستان میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں اگر یہی غیر سجیندہ رویہ رہا تو اس ملک کا خیال رکھیں کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے ہمارے بھروں نے اسے بڑی قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے